ہم ترسکر ورد کرنی چاہیے اور آج جن شخصیت نے یہاں پر قدر لکھا ہے اور تشرید لائے اگر اچھے عمر کے اس محلے پر ہے کہ ان کو سفر کرتے ہوئے بھی ہوشکات ہیں لیکن اس کے باوجود آپ گشتوں اور نسیدوں کی پرخلوس دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور یہاں پر تشرید لائے جو گمش رہی وہ یہی رہی کہ ہم گشتبوں کریں اور گفتوں کے بعد جس طرح یہی سوالات ہوئے کوئی سوالات ہوئے تہلی شکل میں یا پسکرش پر پہنچایا جائے اور قبلہ ان کا جواب عطا فرمائے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہاں پر چونکے تمام مسائل کے لوگ موجود ہیں اور سب کی خواہش یہ ہے کہ پاہی اتحاب کو اتحاب کو فروغ دیا جائے تو آپ اگرچہ حساس مسائل ارخاصت کے لیکن تأثر کے حساب نہیں بل یہ جاننے کے لئے اور جب ہم جاننے کے لئے تحقیم کے لئے سمجھنے کے لئے پر پسکر ہوں جائیں گے تو یقیناً اس حوالے سے فروائے کرام استفادہ بھی تو عقام سے استفادہ بھی ہوگا اور وہ احفادہ بھی دیں گے نبی قریب کی رہدت کے بعد جس طرح یہ واقعات پیش آئے جس طرح یہ مسائل آلوے قسمانوں میں اٹھے اور پھر جیسے جیسے اصلِ دروی سے فاصلے پڑھتے چلے گے ویسے ویسے امت میں مختلف حقیقی حوالات مختلف حقیقی اخلافات چرم لیتے چلے گے یہاں تک کہ پھر ہر مصدق الگ قریادوں پر قائم ہونے لگی اور کون ساری ایسی چیزیں جت کا تعلق نہ حسولِ قلیم سے تھا نہ قیومیت اتھاں سے تھا نہ حرفاتی حقیق سے تھا وہ چیزیں اسلام کا حصہ بن کر آج کے معاشرے میں اصول کی شکل اتھیان کر گئے ہیں اس کے لئے تحدیتی کام کی ضرورت میں یہ وہ چیزیں جو دین ہیں وہ کیا رہے اور وہ چیزیں جو بعد میں شامل ہوئی ہیں وہ کیا رہے ہیں اسی حوالے سے خوربائے بنی مہیا نے اور اس کے بعد بنی عباس نے عالمِ اسلام کا تو سکم رہے ہیں جن کے نتیجے میں آج فرقہ فرقہ گروہ گروہ کر چکے ہیں وہ کیا رہے ہیں وہ خود ایک بڑی دونانی دستان ہے میں زیادہ قلمات کی اٹھا تھا ہماری خواہی یہ ہے کہ امتِ مسلمان کے درمیان جو اخترافات اور اختراعات وجود رہے ہیں ان کے اسباب اور اندر کی حوالے سے اگر پٹا کو فرمائیں جیسا کہ پہلے بھی عزت کیا جا چکا ہے اور یہ جنہیں حضرت اس پہلہ بھی کہیں گے اور آپ کو فرقہ لیے بلائش ہے کہ سوالات کے بھی شکل میں جو سکموں کے بعد جواب سٹیج پر آنچائیں گے اور پھر کم سوالات کا جتا انشاءالت پر جواب دیں گے جتا کی حوالے کے لیے بھی وہ کی صحت و سلامتی کے لیے بھی اور آپ سب کی نوبی پانے خیر رہے اضافر کے لیے نبی فیلیم اور تُو کی آل پر درود رشن اپنے دیروں اور اپنے دواروں کو قرآن پڑھائیے محمد وآلہ کو محمد وآلہ کو قرآن پڑھائیے محمد وآلہ اپنے دعوی جناب مولانا حد نبی صاحب کو کہ وہ اپنے اسی خطابات پر تشیب پتھائیں اور اب سب اسے انشاءالت اللہ کی سبادہ پر فکیں ایک دواروں کو پڑھائیے محمد وآلہ کو اپنے دعویے اسلام رحمت اللہ رحمت اللہ اسلام رحمت اللہ اسلام رحمت اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین سیدنا و نبینا و مولانا محمد اللہ علیہ الطاہرین و صحاب السالحین اما بعد میر جمع ہیں احباب درد دل کہلے یہ التفات دل دوستان رہے نہ رہے آپ سب حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں بڑی خوشی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے اتحاد مسلمین کے لیے یہ جماع منقص دیا ہے اور مولانا نے مجھے اس کے لیے دعوت دیئے میں جب صبح کے وقت آنکھ کھوڑتا ہوں تو احمد اہل بیت علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائیں ہیں ان میں سے ایک دعا میں پڑھتا ہوں الحمدللہ اللہ ذی جارنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یا جرنہ من سائر لما کہ تحریف حضر خدا کی جس نے مجھے محمد و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیدہ فرمایا کسی دوسری امت میں قیدہ نہیں کیا اس سے بڑھ کر شرف اور اس سے بڑھ کر فخر کی بات میرے اور آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی میں بروں سے لاکھ برا سہی ہوں مگر ان سے ہے میرا واستہ میری لاد رکھنا میرے خدا یہ تیرے حدیب کی بات ہے تو آپ پہ یہ اعداد نہ دیں بس میری بات کی طرف سوجہ دیں میں شکر گزار ہوں گا اختلاف امت کے بارہ میں دو چار باتیں جو میں آپ کی خدمت بیش کروں گا بات بیشک آپ سوال کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تو کوئی رکھتا آنا ہے اختلاف دنیا سے ختم ہو جائے تو ہی خیال است و محال است ہو جنو ایسا کمی نہیں ہو سکتا نہ ہوگا دو باتیں ختم ہو جائیں تو پھر شاید اختلاف ختم ہو جائے ایک تو لوگوں سے عقل چین نہیں جائے کہ سوچنا چھوڑیں دوسرا اپنی بات بیانتداری سے بیان نہ کریں دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا دے ان دو صورتوں میں اختلاف ختم ہو سکتا ورنہ اگر یہ لوگوں کا آزادی بھی جائے کہ ایمانداری سے غورو فکر کرو اور جس نتیجہ تک پہنچو اس کو بیان کرو تو پھر اختلاف پھر چین بات ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا آپ حیران ہوں گے کہ ہم عام لوگ تو پجا رہے قرآن مجید کے بیان کے مطابق انبیاء علیہ السلام میں اختلاف ہو جاتا حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں باپ بیٹا تو سورہ الانبیاء میں اللہ کہتا کہ ایک قوم کی کھیتی میں بکریاں رات کے وقت کر گئیں اور یہ مقدمہ حضرت دعوت علیہ السلام کے سامنے آیا وہ سکت ہاتھ میں بکر بھی تھے تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ نے اس کو درست نہیں مات ففہمنا سلیمان سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صحیح بات سجا دی مگر تعریف دونوں کی کی وکول اللہ تعالیٰ نہ آتا ہے کہ سب کو ہم نے علم و حکمت دیا باپ کو بھی دیا دیا تو مگر فیصلہ سلیمان علیہ السلام کا درست نکر پیغمبر ہوتے ہوئے ایک معاملہ کے سمجھنے میں باپ اور بیٹے کا دونوں نبیوں کا اختلاف ہو گیا اس لئے اختلاف سے انہیں گے بنائیں یہ اس کائنات پیرونہ کر رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کی جیئی عطل کا اچھا جمال ہے اس سے ناراض نہیں ہونا چاہے بلکہ ٹھیک ہے بری بات صرف یہ ہے کہ اس اختلاف کو جو دیانداری صرف ہو سکتا ہے مخالفت آپ اس میں بیٹ اور جیسے میرے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ دشمنوں نے بھی صادق کر دشمن کوئی نہیں بالکل یہ غلط بات نہیں ہے سب لوگ آپ اہل سنت سے ملیں وہ آپ سے ملیں تو پتا چلے کہ سب آئیمہ اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں میں نے نکوی صاحب سے سنا وہ ایک گلسے میں دونوں نے کہا یار میں جب سے نجس میں شامل ہوا ہوں علماء کی متعدادت میں میں اہل سنت کے مدارس میں گئے اور مجھے پتا چلا کہ وہ بالکل اہل بیت کے خلاف نہیں ان کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ہم مانتے ہیں صرف طریقہ ہے تھوڑا بہت اختلاف سے ہو سکتا تو ایک تو اختلاف بری شہر نہیں مخالفت بری شہر ہے کہ دشمنی بنا لیا جائے اور دشمنی کی یہی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑیں ہم آپ کے ساتھ نہ پڑیں جنازوں میں شریک ہوں رشتے لاتے چھوڑ دیں یہ بھر امت کی بربادی کا سبب ہو اگر آپ جو کوئی سمجھتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اس کا اظہار بھی کریں طریقہ سے دوسرے بھی کریں مگر امت کی جو وحدت ہے ان کا اتفاد اور اتحاد اس کو نقصان نہ پہنچیں اس کے لئے آپ درہ پیچھے جائیں میں آپ حضرات کی ذہنی مناسبت کی مناسبت پر امیر المومن علیہ السلام گئے والا دنگا کہ امت کے اتحاد کی خاضرات نے کتنی پربانیاں دی سب سے پہلے تو رسالت معابلہ السلام کے بعد جب شلافت منقض ہو گئی تو یہ نظران میں تھا وہاں سے آیا تو اس نے جب دیکھا کہ ابو بکر خلیفہ ہو گئے تو ان کے دوست سے زمانہ جاہدیت سے رسالت معابلہ السلام کے چچا حضرت عباس ان کے پاس لیا یہ واقعہ جو میں ارزت کر رہا ہوں اس احسان کو امت بلا نہیں سکتی کہہ رہی علیہ السلام نے اس وقت کس زیانت کا مظاہرہ کیا اور امت کی وحدت کا حضرت عباس کو ساتھ گانٹا کہ یہ کون ہے جو بنو قیم کا آدمی ایک خلیفہ من گیا ہم اب مناف کی اولاد جو مر گئے تھا تو قریبی اٹھیں آپ حضرت عباس کو کھڑا کریں اور میں اس کی حمایت کے لیے مدینہ کی گھنیوں کو سواروں اور پیادوں سے بڑھوں گا آپ اندازہ کریں اگر یہ سادش کام بھیاب ہو جاتی اسلام مدینہ میں ہی ختم ہو جاتا اور جب حضرت عباس بھی اور ابو اسلام دونوں رسول حضرت جنیل اسلام کے پاس آئے اور یہ پیش کرتی کہ آپ ہر لحاظ سے زیادہ حق دار ہیں آپ اٹھیں تو آپ نے فرمایا کہ ابو اسلام میری حمایت کے لیے جو سواروں پیادے آئیں گے وہی رہنے جو میدانِ بدر اور عدنِ رسالت میں آپ کے خلاف آتے تو میری حمایت کے بہانے چاہتا کہ وہی اسلام کے دشمن دوارہ مدینہ میں آ جائے نہ ابو بکر رہے نہ محروں اور اسلام یہی تباہ ہو کر رہے جائے میں تحریر سادس کا اشکار نہیں ہوں امت کے اتحاد کے لیے کتنی بڑی بات ہے ورنہ اس کی بات کو آپ قبول کر لیتے ہیں نہ آج سننی ہوتے ہیں نہ شیعہ سے سب کے برپاس ہوگا اور پھر حضرت تحریر علیہ السلام کے خلاف جو لوگ اٹھے ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں ایرِ سنت میں سے دیکھ کوئی اس کی عامل کرنے کوئی شرارتی ارزیدی اور درق بات ہے کہ جنگِ جمل میں جو لوگ آئے سفین میں آئے نہروان میں آئے ان سب جنگوں میں حق علیہ السلام کے ساتھ تھا کوئی شرارتی سننی آدم احسانی کہتا ٹھیک ہے وہ کہتا ان سے دوسرے کوئی برا نہیں تھا وہ خارجی جو نا آج ہم انہیں ہزار برا کہیں وہ بڑے دیندار لوگ تھے بڑے نمازی تھے متقی تھے مگر جذباتی تھے جب آپ نے سارسی قبول کر دی تحقیم قبول کر دی سارس مقرر ہو گئے وہ مسائل شریعہ علیہ السلام علیہ السلام کے میرا اور معاویہ کا فیصلہ کرو تو وہ بارہ ہزار آدمی ناراض ہو کر الگ ہو گئے کیا فیصلہ کرنا آپ خریفہ ہے برحق ہے قرآن کہتا باغیوں سے جنگ کرو آپ نے اس معاویہ کے ساتھ سارسی کیا کرنا یہ سارسی قبول کر کے آپ نے اپنی پوزیشن مشکوک کر دی بڑے نہیں تھے نیر دلیک تھی مگر باغی ہو گئے اور انہوں نے ارانیہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کام جو آپ نے کیا تحتین کو قبول کرنا یہ کفر ہے اتنی دور تک چلے گئے وہ پہلے ہی کافر سے جو آپ سے لڑ رہے تھے مگر آپ بھی کافر ہو گئے ہیں آپ نے اپنی خلافت کو مشکوک ارانیہ کہتے تھے علیہ السلام کو کہ آپ کافر ہیں کفر سے توبہ کریں پھر ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی فوج میں ورنہ آپ کو جہاں پائیں گے قتل کریں ارانیہ کہتے ہیں قدر کریں مگر اندازہ کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں علیہ السلام نے کیا فرمایا حضیث کی کتابوں نے آتا آپ نے نے کہا تین وعدے ہیں میرے تمہارے ساتھ تمہارے کرمہ کا میں احترام کروں گا تم بیسک مجھے قطر کرنکی مگر مسجدوں میں آوگے تب تمہیں مسجدوں میں آنے سے نہیں رکھا جائے گا اور جو مالف ہے پابلک فائننس بیتر مال سے رضیفہ وہ جیسے دوسرے مسلمانوں کی ملتہ تمہیں بھی ملتہ رہے گا اور تیسری بار یہ ہے کہ میں تمہارے خلاف جنگ کی ابتداء نہیں کروں گا جب تک تم خون خرابا نہ کرو جب انہوں نے بسنیوں میں خون خرابا شروع کر دیا پھر آپ سے ان کے خلاف قدم اٹھایا ان کو بری طرح حالات کیا بارہ صرف انہوں میں سے بچے اندازہ کریں کہ جو کافر کہہ رہے چاہتے ہیں انہیں بھی آپ نے کہا کہ مسجدوں میں آؤ اتحاد اسلام کا دے ہو کتنا مقدم ہے کافر کہہ رہے ہیں اگر آپ انہیں کہتے ہیں اور جو جنگ جمل اور جنگ سچین میں قتل ہوئے آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ان کو دفن کیا یہ ہماری بدقسم کی ہے کہ بعد میں جب آپ کے فرزان کی باری آئی رسول اللہ کے راکب پر سوار کی تو مسلمانوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا میدانِ کربلا میں مگر امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو بغیر مورو کفن کے چھوڑ گیا انہوں نے یہ صلو کیا مگر حضرت علیہ وسلم نے کرنا کا احترام کرتی ہوئے جو ان سے لڑے تھے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو باقردہ دفن کیا اس لیے یہ کلمہ اسلام جو یہ چھوٹی باطنی آقبت کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں وہاں کس کو سزا ہوتی یہ کون بڑی ہوتا اس دنیا میں اللہ کے لیے میں آپ سب سے ہی کہتا ہوں سنیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ کلمہ جو آپ نے پڑھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں اس کا احترام کرو اس کا احترام ہمیر المامین نے کیا خلافہ نے کیا ابو داو شریف میں آتا کہ حضرت ابو بکر جب حاکم تھے تو ان کے سامنے ایک شخص نے گاڑیاں دی سنیوں کے لئے سننے کی بات گورانج میں آئے ارواں ان کا ایک قطیر مند تھا اس نے کہا مجھے اجازت دے میں اس کو قبر کب گاڑیاں دی آپ غصہ پی گیا وہ شخص گاڑیاں دینے والا چلا گیا تو آپ نے اس کو پوچھا کہ اگر میں تجھے اجازت دے دیتا تو تو قطر کر دیتا اس نے کہا میں نے کوئی قطر چھوڑنی دی پھر میں ایسی لئے میں غصہ پی گیا کہ یہ مقام دین میں رسول اللہ کے سوا کسی کا دی نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے کونے کو گاری دے تو وہ اسلام سے نکل جاتا مرتاد ہے اس کی اسلام قطر باقی کوئی کتنا بڑا ہے اس کو اگر گاری دیتا چلو بےہودگی سمجھے لو قطر کا مستق نہیں ہوتا قطر کی اصلاح کوئی آسان بات ہے اب یہ سارا قطر و قارج ہو رہا فلان فلان کو گانیاں دیئے بہودگی ہے ٹھیک ہے کوئی گانیاں دیتا وہ اللہ سے معاملہ ہے اگر وہ غرض دیتا اللہ اسے نکل دے گا مگر اس کی اصلاح قطر نہیں پوری ایک کتاب جو ہے نا آخری دور میں سلطر دن عثمانیہ کے جمفتی تھے اور ان کی وہ کتاب ہنسی علماء کا مرض ہے اب فتح اسی سے دیتے ہیں اس کو فتح شامیہ کہہ دیتے ہیں رب المخدار کہتے ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تمدیل ورات والوکام سارے گبرنر و حاتموں کے نام ہیں کہ خبردار کسی صحابی کو گاری دینے والے کو قتل نہ کرنا ورنہ تم خود تیامت کے دمجہم نہیں ہوگی یہ وہ جرمنی ہے جس کی اصلاح سلام میں قتل ہو اتحاد کی خاطر بہت کچھ برداز کرنا پڑتا ہے ورنہ اتحاد کی خالی باتوں سے کوئی خیلہ نہیں پہلے سمجھیں اسلام میں اس کی کیا صدا ہے آپ اپنی طرح سے جذباتی ہو کر فیصلے کرتے رہیں گے اپنی شریعت بنا رہے گے اتحاد کبھی نہیں ہو سکی ہے اور نماز کے پارے میں آپ بھیلان ہوں گے امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام ان کے سامنے مروان جو تھا نبو مدینہ میں نماز پڑھاتا تھا اب جو اس کا کردار ہے وہ سنیشیہ سب جانتے ہیں مگر یہ دونوں اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور یہ خبر ہمیں امام حسن علیہ السلام نے دیا ہے اور پھر اس نماز کو دوراتے بھی نہیں تھے کہتے ہیں ان کو اس کو سب و شتم بھی کرتے تھے برا کرتے تھے مگر نماز اس کے پیچھے پڑھتے تھے کیونکہ اسلام اس وقت تک نہیں آپ مستقیم ہو سکتا نہ اتحاد ہو سکتا جب تک آپ نماز ایک نہ کریں اگر آپ زبانی باتیں کرتے رہے مگر شیعہ سنی کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور سنی شیعہ کے پیچھے تو پھر یہ ایک خواب ہی ہے جو کبھی شرمندہ تابعی نہیں ہوگا پہلے یہ دھینہ رشتہ کہ اسلام تو جوڑتا ہی نماز سے اگر نماز آپ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے اتحاد سے کوئی سوال نہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ امیہ علیہ بیدر علیہ السلام کی تیس سے زیادہ حضیثیں ہیں کہ سنی آرم کی تیسے نماز پڑھنے میں سنا سواب آپ حاضر اٹکا کر پڑھیں میری مسئل میں اگر آپ آئیں تو پھر کوئی حرمین کا نمونہ دیکھیں گے لوگ ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں ناف کے نیچے ہیں سینے پر رہے ہیں کسی کو کوئی تحفظ نہیں کوئی کسی دوسرے کو کچھ نہیں کہتا سب جانتے ہیں کہ یہ باتیں معمولی ہیں اب میرے سامنے علمہ بیٹھیں میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اتحاد چاہتے ہیں پہلے علماء بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ فروعی مسائل میں جی اختلاف ہے ہاتھ چھوڑنا یا باننا اس کا درجہ کیا ہے سلام اگر تم لوگ کہتے ہیں شیعہ درات کی یہ مبتل صلاح ہے ہاتھ باننا یہ نماز باطل ہوگی ثابت کرو اہمہ بیس اور شیعہ تقا ثابت کرو کیوں ہم مبتل صلاح ہے یہ کہ ہم نہیں بانتے ٹھیک ہے نہ بانو سنیوں میں سے بھی امام مالک رحمت اللہ کے پیروں نہیں بانتے امام لیس کے پیروں جو تو نصر میں وہ نہیں بانتے تھے امام عوضائی شام میں نہیں بانتے اگر میں خود کے ہی رکھتوں میں کھلے ہاتھ پڑتا ہوں کوئی بات نہیں مگر یہ کہنا کہ باندھ لیے تو نماز باطل ہو جائے گی یہ عام شیعہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا مگر اس کی کوئی دریئے کوئی حسابت نہیں کرتا کیوں باطل ہے سنیوں آپ یقین جانے نماز جو ہے نا کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ دس سال اللہ کے نبی نے مسجد نردی میں ہزاروں کی مجمع میں نماز پڑی ہے مسلمانوں کو اس نے اتفاق نہیں آپ نے سوال کے بوجھ سے نکلی نہیں سکتے غیر مسلموں کے آپ کہیں گے ہمیں اہلِ بیعت میں یہ بتایا وہ کہیں صحابہ نہیں کافر نہیں یہ سنیں گے وہ کہتے ہیں یا نبی یا لانیا پڑتا رہا اس پر نہیں تمہارا اتفاق نہیں اس بات کو پلے باندھو اور میں ثابت کروں گا کہ رسول اللہ نے ہاتھ باندھے اور چھوڑے دی اس لیے کوئی بات نہیں شرارتی لوگوں نے اپنی دکانیں بلانے کے لیے ایسا کیا ورنہ اس میں کوئی فرق نہیں کوئی ہاتھ باندھے چھوڑے نماز کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جو فضائے ضربات بات ان کے بغیر نماز نہیں جیسے آپ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں قادر چھوٹے بڑے ہیں رنگیں جزہ جزہ ہیں بہت سی چیزوں میں فرق ہے مگر آپ ساتھ انسان کراتے ہیں نماز نماز کہہ رہے گی بے شک سو ترہ پڑی جائے جب تک یہ چھ ساتھ باتیں رہے ہیں کہ نماز شروع کرے اللہ حکم رسکے ہاتھ اٹھانا بھی فرض نہیں واجب نہیں سنت اسی لیے ہمارے ہم مسکت رومان ہے وہاں دونوں ریاستوں میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا پہلی مرتبہ بھی نہیں اٹھاتی وہ حکومت جو وہاں چل رہی ہے یہ خارجیوں کی ایک شاہ ہے میں بہت نرک مہت دل ہوگا مسکت رومان کے لوگ وہاں سلطان بھی عبادی ہے وہاں قاضی بھی عبادی ہیں آتے ہیں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اللہ حکم اللہ حکم پر تکبیل تحریمہ فرمیں اس کے بغیرے نماز چالوں نہیں ہوگی ہاتھ آپ اٹھا رہیں تو بہتر ہے نہ اٹھائیں کہ نماز کا کچھ نہیں بکڑے گا ان کی نمازیں نہیں درست ہیں اس کے بعد ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے ساتھ سورہ پڑھیں سامن سلمان پڑھیں رکوب کریں پھر سیدھا کھڑا ہوں پھر دو سجدے کریں ان کے در میں ہم بیٹھیں آخر میں تشہد پڑھیں اور سلام کہیں کئی دوست مجھ سے پوچھیں شیعہ سلام نہیں کہتے کیونکہ وعدی نے ادھر مو پھیرائے ادھر مو پھیرائے اس کو سلام کہتے ہیں حالانکہ اگر وہ افریقہ اور حضرت علیبیہ وغیرہ میں جائیں وہاں سنی جو ہیں امام مالک کے پیرو وہ بھی مو سیدھا رکھتے سلام کہنا نماز کا خاتمہ مو پھیرائے در ادھر یہ کوئی نہیں اور یہ دو سلام اور ایک سلام دونوں اللہ کے رسول نے دے رہے کبھی صرف مو سامنے رکھتے ایک سلام السلام علیکم مالکی اتنا ہی کہتے ہیں آپ لوگ لمبا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زبان سے یہ کلمہ کہنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے اب لوگ پوچھتے ہیں یہ تین بار اس طرح کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ تاقیبات نماز کے بعد کے ذکر اذکار ہے اگر کوئی شیعہ اس طرح نہ کرے نماز میں برابر برابر فرق نہیں آتا کوش نہیں السلام علیکم مو سے کہنا ضروری تھا وہ اس نے کہہ دیا نماز ہو گئی ختم اس کے پاس سنی بلند آواز ہے کہتے ہیں اللہ ہاتھ پر ایک بار آپ تین بار کہہ دیتے ہیں ہاتھ پر اٹھاتے ہیں اس کو علماء تاقیبات کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے ذکر اذکار ہے کریں اچھا نہ کریں تو آپ بھی سمجھیں مسائل اپنے علماء سے بھی پوچھا کریں نہ انہیں کہا یا آخری حق بتاؤ کہ نماز کس طرح پڑھی جائے تو کہہ دیں گے کہ نماز ہو گئی اس سے زیادہ اگر کوئی کرے گا تو بہتر ہے یہ قنود جو آپ لوگ پڑھتے ہیں میرے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں جاتے ہیں شیعہ وصلوں میں میں کہتا ہوں دوسری رکب میں اگر رکب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے یا سنی کتابوں میں بے رسول اللہ پڑھتے تھے آپ لوگ کہتے ہیں غمی حالات میں تھے وہ کہتے ہیں ہر وقت غمی حالات میں فرق کوئی نہیں اٹھا لیا کر رہا ہے بہت معمولی باتیں ہیں مگر اس کے لئے علماء کا سینہ کھلا ہوا ہے آپ عام لوگ ہیں سادہ ہیں جو علماء آپ کو بتائیں گے جب یہ ہی کہہ دیں گے کہ سنیوں کی نماز باطل ہے وہ کہیں گے سنیوں کی باطل ہے اتحاد کیا ہوگا ہے اتحاد کی باتیں رہ جائیں گے سنیوں کے پیچھے پڑھیں سنیات کے پیچھے پڑھیں ابھی علماء صاحب نماز پڑھا میں ان کے پیچھے پڑھوں گا مجھے ذرا ہتکچار نہیں ہوگی میری نماز کو کوئی نقصان پہنچے گا امت کی وحل کے لئے پہلے نماز کا اہل ہونا ضروری ہے اور پھر ایک بات جو میں عرض کروں میں دونوں کو مجرم سمجھتا ہوں ان دنوں میں سنی حضرات کتابیں لکھتے ہیں کہ شیعوں کی کتابوں میں آتا ہے قرآن مجید میں اس طرح تھا مگر آپ بننے ہی ہیں واقعی بہت جیسے قرآن مشکوک ہو گیا اور یہ صرف آپ کی سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے اس طرح تھا پہلے مگر سننے نہیں ہیں نتیجہ کیا لکھتا ہندو عیسائر غیر مسلموں کے آپ بیان سنیں وہ نعرے لگاتے ہیں کہ دونوں فریقوں نے مان لیا کہ ان کی کتاب بدل چکی ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے دنوں میں تھنسہ ہوگا قرآن بدل گیا اگر قرآن بدل گیا میں نے قرآن سے سنا اس نے قرآن سے سنا ان کا کیا ایک بات قرآن جو مشرق مگرن نے چرا آرہا ساری عمد کے پاک جب وہ ہی بدل گیا تو آپ عمد کیا ہے آپ یہ حضن سارا سے بت رہا ہے کہ ان کی کتابیں وہ نہیں مانتے کہ ان میں سے بیوی آپ نے خود کہتی ہے کہ قرآن بدل گیا اس لیے پہلے یہ علماء حضرات میں ان سے مرنے سماج کروں گا سنیں بیٹھیں یہ بھی بیٹھیں اپنی کتابوں میں جہاں جہاں ہے نا کہ قرآن نے یہ تھا اور اب نہیں اس کو کھرچی اس کو بلکہ پھینک دے دیگار کے ساتھ ورنہ اگر کتاب اللہ میں تبدیلی ہوگی تو عمد کے پہلے کیا کس دن آ پر یہ مسلمان کہلاتے ہیں پھر نیا نبی آنا تھی یہ جلائی کتاب لے کر آئے ہیں قرآن کے بارے میں جہاں جہاں کوئی رویت ہے رویتوں کو آگ لگا دو یہ انسانوں کی باتیں ہیں کہ میں نے قرآن سے سنا کون جانتا یہ منامکل ہوگی تو ایسی باتیں کرتے رہے ہیں قرآن مشرق سے مغرب تک اور یہ کوئی سن شیعہ بھی نہیں کہتا جب پوچھا جاتا ہے قائمہ ظاہرین کے پاس کوئی اور قرآن تھا نہیں کہتے ہیں بیٹھ کوئی یہ بہانہ بنائیں گے کہ میں دیل اسلام کے آنے تک انہوں نے اسی قیمزہ کرتا اس وقت تو یہی چلتا رہا ہے یار ظلم ہو گیا کہ کتاب اللہ بدل چکی تھی اس کو کیا تعلق کرنا تک کہہ دے چھوڑ دو بھئی یہ کتاب آپ خدا کی نہیں اس لیے ایک میری مند یہ ہے کہ سننی میں ان کو بھی مجرم خیراتا ہوں میں ان کی رویتوں کو بھی جانتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بھی لکھا کہ اس میں یہ تھا نہیں رہا نہیں قرآن جتنا تعطمہ ہی ہے نہ اس میں زیر کا فرق پڑا نہ زبر کا پڑا اے اللہ کی حاصل میں جو اس کو مشروع کرنی کوش کرے وہ پھر اتحاد مسلمین کی باتیں کرے بلکل بے ایمان آدمی ہے پھر اتحاد کس بات پر ہوگا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہی نہیں اور دوسری بات جو علماء صاحب کہہ رہے تھے یہ تاریخ جو ہے نا خدا کے لیے کہ حضور کے بعد کیا ہوا یہ تاریخ ہے اور یہ تاریخ میں لوگوں نے نیچی وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ہم نے فران سے سنا ہوں اور ان کے بارے میں جب کتابوں ہم پڑھتے ہیں اکثر رامی جوٹے ہیں بلکل بے ایمان آدمی ہے اسلام کو برباد کرنے کیلئے ہمیں لڑھا رہے ہیں بلانے یہ ظلم تھی یہ مجلسیوں کے علم تھی ہے اور میں بڑھا پہ میں چاہتا ہوں کہ تمامیں حجت ہو جائے مشرق مگر میں میری باتیں ڈھا رہے ہیں امریکہ سے لے کے راستے لیا تک سن رہے ہیں لوگ یہ بات جانی چاہیے کہ یہ جو ظلم ہے نا ان کے بارے میں پہلے صحیح سہم سے ثابت گیا میں علماء کا جمعہ داری سمجھوں گا کہ آپ کے سن پر قرآن ہے پہلے ثابت کرو کہ یہ ظلم ہوئے ہیں اس کی کوئی مصرد بات ہے ہمارے اپنے دور میں بات ہوتی ہیں ہم اس کا فیصلہ نہیں کرنا ہمارے سامنے پوٹو صاحب ہوئے ہیں ان کے حامیل افتر ہیں کہ وہ بہت مہدے وطن کی وہ بھی کتاب میں نوز پڑھ رہے ہیں دوسری طرح وہ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ دشمن سے ملک کے وقت دار سے یہ ساری کتابیں پھیل گئی ہیں اب جو جو کوئی بجیرہ پڑھے گا اپنے دور کی بات ہے کیا فیصلہ کرے گا چودہ سو سال کی بات ہر طرح کے لوگ داخل ہو گئے مسلمانوں کو لڑانے کے لئے اس لئے یہ مطائن مدانن پہلے ثابت کرو صحیح سامن سے بیسے کشیوں کی کتابیں ہو کہ ان کے راوی سکتے ہیں اور اگر تمہارے علوائے کیاں کے جھوٹے ہیں تو کیوں ان کی منابر خلیفوں کو برا کرتے ہیں اور وہ کیوں حضرت کے لئے روسائن کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ باغی جی پہلے ثابت کرو کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ان کے بعد حکم شریع بیان کرو کہ بیل فرض یہ ظلم ہوا شریع نے اس کی کیا سوا ہے کافر ہو گئے کہ ان پر لانت کی جائے اس لئے اتحاد کی بات اگر کرنی آئے تو دیانتداری سے کرو قرآن کو سچا مانو تاریخ کو کھنگالو اور اس میں سے جو ہے نا غلط باتیں چانٹ کرتا ہے بے شک کتنی ناراضگی ہونا کہ ہم تو صدیوں سے سنتے ہیں بہت شاہدہ ہیں صدیوں سے سننے سے اس بات ستی نہیں ہو جاتی پہلے اس کی تحقیق کرو تحقیق کے بغیر کسی بات کو ماننا انسانیت کی توہین ہے جو سنی وہ مانتے چلے گی تو اکرمدی اور باقی یہ نماز وغیرہ کیا کام روزے ان کے بارے میں شیعہ حضرات یہ پریشقہ کی کتابیں کنگالیں میں نے پڑھیں الحمدللہ بڑی خوشی کچھ عام کتابیں جنہوں نے لکھتے ہیں کہ یہ کرے تو اس سے روزہ ٹوپ گل رہا مگر جو اس دلالی شکہ جنہوں نے بیعث کی کہ اس کی کوئی دریل بھی ہے وہ پھر صاف ثابت کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں سے پانی میں گوتا لگانے سے یہ کوئی روزہ نہیں ٹوپتا ناش کی کوئی دریل ہے وہ کتابیں امت کو پڑھائیں جیسے دونوں گروہ بلکہ قریب ہوں سنی بھی تاثر برد چھوڑیں وہ شیعوں کی کتابیں پڑھیں اور واقعی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو امیہ علیہ بیعت علیہ السلام کی فقہ سے حال ہوتے ہیں ساتنی صدی حجری میں امام ابن تحمیہ بہت آپ کے خلاف ہوئے ہیں ان کی کتاب من حاج سنت نبیہ سنیوں کے پاس سب سے بلا مردے کہ شیعوں کے رد میں اس سے بڑی کتاب نے علامہ حلی کے جواب میں لکھی مگر حال یہ تھا کہ وہ فقہ میں کھل لم کھل آشیعہ کے بہت سارے مسائل لیتے تھے اور اس میں کوئی خطاب ہی نہیں کرتے تھے اپنے خطابے میں لکھتے تھے یہ مسئلہ کا امہ علیہ بیعت کیا ہے اور اس سے زیادہ بہتر کوئی طلاق کا مسئلہ ہی سننے اب سننی خانون تو یہ ہے نا کہ اکٹھی کچین کہہ دے طلاق 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 ہوگی رب اس کے یہ حل کیا ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے آدمی کو دو چار دن کے لیے حلالہ کرتے ہیں اس کو وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر چھوڑے ماذا اللہ اتنی بغیر کر بے حیائی امام بن تیمی یہ نحالہ کی چھ سات سو سار ہو گیا تھا کہ سنیوں کا اس پر اتفاق تھا کچین ہو گئی انہوں نے ماریں کھائیں بدنامی جیلی لوگوں نے کہا کہ رافضی ہو گیا مگر انہوں نے کہا یا رافضی ہونے دو اس حلالہ سے جان سڑھاؤ یہ بچیوں کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو کہ ایک نے چلاک لی اب دو چار دن وہ کسی اور مرم کی پاس ہے کھرم کھلا لکھتے اور ہزاروں سفر لکھے کہ نکاح تحریر باطر ہے یہ حلالہ کا نکاح اور تین مرتبہ کئی ہوئی چلاک ایک ہی چلاک ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ تین مہینوں تک رجوع کر رہے ہیں اور اگر رجوع نہیں کر سکا دوبارہ ان کا نکاح ہو جائے گا ریک کوئی حلالے کی ضرورت نہیں تو یہ مثال میں ایسے لیے جی کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو سکھ جعفریہ سے حال ہوتے ہیں بہت اچھے طریقہ سے حال ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوئی کریں سنی عالم بھی بیٹھتے ہیں سیاہ بھی بڑے بڑے عالم بیٹھے چھوٹوں کو چھوڑو جن کا کام یہ ہے کہ لڑائیں اور پیسے کمائیں وہ بیٹھ کرنا ایسی بڑی بڑی جماعتیں چھانٹی کریں کہ یہ پکے مسئلے ہیں اس سے امت کی بہتری اور خرار اس کو قبول کر لیں تو انشاءاللہ اختلاف ہی ختم ہوگا کچھ میری معلومات ہیں جتنا میں نے پڑا کچھ علامہ صاحب کیا نہ سب روم کے ذہن ایک جیسے ہیں نہ معلومات کی طرح ہے اختلاف سے نہ گبراؤ اختلاف کو رڑائی اور جنگ کا سبب نہ بنا اس کو دشمنی نہ بناو اپنی رائے عدب سے اچھے طریقے سے میں اور علامہ صاحب بیٹھ کر رہے اور بات کر لیں ہو جائے اتفاق ٹھیک ہے ورنہ یہ اپنی رائے پر قیم کریں رہے میں اپنی محبت کریں سلام کہیں جنازے پڑیں نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑیں پھر انشاءاللہ وہ نور چمکے گا جس سے امت دوانا ایک ہو جائے گی یک شبو توحید را مشہود کن گائے بش راہد عمر موجود کن کیوں تم نے ایک امت کو ٹکروں میں باند لیا سادم ملاللہ ملت رہیں گے ملت ایک حضور نے بنائی تھی اتنی بنا لیا تم نے اگر آپ آپس میں لڑتے رہے تو ہنوز اور یہود کو کرنے کی کیا ضرورت ہے خود آپ ہی اپنے آپ کو پرباد کر دیں عباد گاؤں پر بم پرسائیں گے نمازیوں کو ماریں گے ہندو کافر کوشی ہوں گے اس مصیبت سے نجات پانی ہے تو اپنے دنوں سے آج سے نکالو کوئی سنی دشمن اہرے بیعت نہیں ہے میں حلسیہ کہتا ہوں ایک سنی نہیں میرے کا سنی ہو اور اہرے بیعت سے دشمن ہی کرے وہ ان بارہ اموں کے حالات پر انہوں نے میرے بھائی کتابیں لکھی ہیں ان کی شانیں بیان کی ہیں اور کائی اور یا کے سردار اور ساری امت کو جو ولایت ملی ہے کوئی ولید ہی ہوا ہے اہرے بیعت کی برکت سے ہوا اس لیے دور دور رہ کر یہی ہے کہ ذاکر آئیں گے تمہیں کہیں گے سنی نہیں اہرے بیعت کو مانتے وہ کہیں گے ہم نہیں فران کو مانتے یہ بات بلکل غلط ہیں اس کے لیے وسط قلب کی ضرور سینہ کھلا کرو علم حاصل کرو تم سنیوں کی مجلسوں میں جایا کرو وہ تمہاری مجلسوں میں آئیں اور اچھے عالموں کو بلاؤ جو ملانے کی کوش کریں جو لڑانا چاہتے ہیں ان سے پناہ مانگو وہ صرف اپنے پیٹ کے زندے کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ امت برباد ہو اس امت کو ایک کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے دنوں میں تیکھ کرنے ہیں کہ ان کی نسبت جو ہے وہ بہت بلند ہے مراد حکمیں نسبتیں ملتیں میں رات ایک عمد کیوں کہلاتے ہیں کہ محمد و رسول اللہ صرف ان کو مانتے ہیں حضور کے ساتھ ہماری نسبت ہے یہی بڑی بات ہے میں ایک حوالہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت بھلی ہوئے ہیں اہل سنت میں ان کا بڑا مقام راست شیخ الاکبر کہتے ہیں موجہ دین بن عربی وہ ایک آدمی دین سے ناراض تھے ناراض اس بنا پر تھے کہ وہ ان کے شیخ مرشد شیخ ابو مدین مغربی کو اچھا نہیں جانتا اب لوگوں نے حضور کی بدای جب دوسروں کو محورہ مرکز بنا دیا ٹکڑے ہی ہونا تھا رات کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو خان میں دیکھا تو آپ نے فرمایا موجہ دین تو اس آدم سے ناراض ہے نکتے کی بات انہوں نے کہا کیوں میرے شیخ کو اچھا نہیں جانتا حضور نے غیض میں اور ناراض کی میں فرمایا کہ تجھے اپنے شیخ کی پڑی ہوئی ہے وہ مجھے اللہ کا رسول مانتا اس نصبت کا خیال نہیں کرتا تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین بنا مجھے محمد الرسول اللہ مانتا اس نصبت کا خیال صبح ہی جا کر اس سے معافی مانگ ورنہ تیرا حشر زمان بہت اللہ کیاں برا ہوگا صبح ہی جا کر اس حرم سے صلاح کی معافی مانگی رسول اللہ کے نام کو سرببند کرو حضور علیہ السلام کی امت ہونے کا رہاد کرو جو یہ کلمہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ اس کو سینے سے لگاؤ پیار کرو پھر آگے کی باتیں بھی کسی محفل میں عدب سے اور محبت سے ہو جائیں ٹھیک ہے ورنہ اتنا ہی نام کافی ہے نجات کے لیے اور رسول اللہ کو ماننے والا کوئی اہلِ بیعت کا دشمن نہیں اگر تمہیں کچھ سننی نظر آئے میں سے مراکات کرا جانا کوئی ہی نظر آئے جانا سب قربان جاتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اہلِ بیعت کے برابر نہ کرو اہلِ بیعت خدا کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ان سے محبت رکھنا اسے ہی عبادت ہے اور ان سے محبت رکھنا ساتھ مجھ کا کفر ہے اللہ تعالیٰ مجھر آپ کو اہلِ بیعت کی محبت اللہ کے رسول کی محبت نصیب کرے اور حضور کی نسبت کو ترجیح دیتے ہوئے امت کا کوئی فرض سامنے آئے اس سے محبت کرے کسی گروہ کا بھی حضور قومتی ہے اس خواہ سے تم سارے پھر بھائی بن جاؤ گے کون عباد اللہ خوانہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعالی الطاہرین میں مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتیں سن لی چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریہ کی کر دی باتیں نہیں کبھی خیالہ دے جاتی نہیں ناراض نہ ہونا میں جو میرے جل میں تھا اگر اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا تو اللہ کیا مجرم ہوتا میں نے اپنا اندیہ بلکل کھوڑ کر بیان کر دیا اور انساءاللہ یہ پوری جنیا میں بچے پھیرا دیں گے اور اس آواز کو سن کر اتنے لوگوں کی دعائیں مجھے نصیب ہوتی ہیں مرد اور عورتیں کہ اللہ کے بندے جو اسلام تو لیں بتایا اس کے ہوتے ہوئے پھر کیا افساد ہو سکتا وہ کھلے آتھیں پڑھنے لگے بان کری پڑھنے لگے لڑائی کرنے والے لوگ بعد نہیں آئیں ان کا گھنڈا اسی طرح چلے گا دکانیں کیم رہیں گی اللہ حدایت دیارے سمت کو اللہ تعالی مستحق مرمضود کرے متحد کرے یہ سوالات اگر لکھیں یہ جائیں تو زیادہ بیتا ہے بلکہ جس کے لیے یہ جائیں تبھی وہ جو کہ وہ سیلیکٹ ہوں گے بہت سوگزار ہیں جناب مولانا اکھائز مدنی صاحب کے بڑی دلنشیم کفتو کو آپ نے فرمائی اور سوالات ہیں اور بدا کرے سوالات بھی یہ دلنشیم ہیں یہ ایک سوال ہے جناب مولانا کے حضرت امام مہنزی علیہ السلام کا انتظار اور اسلام حکومت کا قیام سب اہلِ تشریع اور اہلِ سنت کر رہے ہیں تو اگر اس حقیدے کو مضبوط کیا جائے انتظار امام مہنزی علیہ السلام کو تو یہ بھی کیا اتحاب کا باعث ہو سکتا ہے دونوں گروہ جانا میرکل اس پر متحق ہیں دونوں کے دفترہ حدیث کے بڑے ہوئے ہیں کہ حضرت سجیزہ فادمت وظائرہ علیہ السلام کی اولاد سے ایک شخص محمد نمی آئے گا علیہ السلام اور اس کے زمانہ میں پہلے ظلم سے بڑی ہوئی ہوگی زمین پھر عدل انصاف سے بل جائے گی اور ورلڈ سٹیٹ قائم ہوگی ایک آدھ علاقے میں نہیں مشرق سے مگر اب تک اسلام کے جنڈے لے رائیں گے دین غالب ہوگا ہم ساتھ اس کے منصر ہیں آپ لوگ کہتے ہیں وہ پیدا ہوگا ہے مگر ابھی اعلان نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے مگر آمد میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آئیں گے اور دین کو قائم کریں گے اور ان کے زمانہ میں اسلام غالب آئے گا اللہ تعالیٰ وہ وقت قریب لائے اللہ مسلح رہا محمد وعال محمد وعال جل فراج اللہ جلدی لائے ہم ساتھ اس کے منصر ہیں وہ ہمارے سب کے امام ہیں کسی ایک گروہ کریم پھر ہی امت کے امام ہیں شرک کے بارے میں سوال کے شرک کیا ہے اس سے کیسے بجا جاتا ہے اور گدر کیا ہے اور گدر سے کیسے بجا جاتا ہے شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے بتصریح فرما دیا کہ ہر جرم جس کے لیے میں چاہوں گا بخش دوں گا مگر شرک کی بخش نہیں ہوگی جو شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کرنی جائے اس کا اٹکانہ دہنم ہے اور اس کا کوئی مذہگار نہیں ہوگا یہ قرآن مزید میں بار بار آیا بتصریح اور انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں یا قوم عبداللہ مالکم من اجان غیرو اللہ کی پوزہ کرو اس کے سوا کسی کی پوزہ نہیں اب دو باتیں علاقہ لگیں ایک تو ہے کہ ہم کسی نیک آدمی سے دعا کر آئیں کہ آپ اللہ کے حضور دعا کرے اللہ تعالی میری یہ مشکل حل کرے یہ بالکل جائے دے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اہلِ حدیث اور بلے دی جو بندی سیہ سب مانتے ہیں کہ یہ خطرے سے خالی بات ہے آپ بھی ہی اللہ کے نیک بندے سے کہہ دیں کہ وہ اللہ سے دعا کرے کوئی بات نہیں اور اگر دعا کا موقع نہیں ہم دور ہیں مدینہ منورہ سے یا بزرگ ہمارے سامنے نہیں تو ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں اس میں بھی کوئی بات نہیں کہ اللہ فران کی برکت ان کے تفیار ان کے واسطہ سے ہمارا کام کر اس پر بھی اللہ پوچھ ہوتا کہ میرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اقبال کی زمان میں خار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت میں یہ وسیلہ اور واسطہ ہم دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے مگر اگر ڈریکٹ شروع کرنے کہ اللہ تعالیٰ ماظلہ مطل ہو گیا اور اپنی حکومت اس نے نیک بندوں کے حوالے کر دی ہے اب رزق دینا اور شفاہ بخشنا اور سارے کام بس نیک بندے کرتے ہیں یہ میرے بھائیاب میں عزازنا اور دین میں اس کی کوئی گنجائش یہ کوئی حق اس کا بغاد نہیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت چین کر دوسروں کو دینا ہے دنیا اسی نے بنائی ہے اور اس کا حکم چلتا ہے اس سے دعا کر سکتے ہیں وسیلہ اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اگر ڈریکٹ بزرگوں سے مانگنا شروع نہ اس میں بزرگ راضی ہیں ان کی رضا بھی حاصل نہیں ہم اپنی طرح سے جو مرضی نہ رہے اجاز کر لیں اہمہ علیہ بیعت علیہ السلام کا میں نے پوری طرح علم پڑھا ہے اور میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے ساتھ ساتھ میں نے اہمہ علیہ بیعت کی کتابیں اور ان کے فرامین بھی پڑھے اہمہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم رزق دیتے ہیں شفاہ بخشنا جب بھی ایسا ہوا لوگ اس گروہ کو انہیں رد کیا کہ نہ حد سے نہ بڑھو ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے سامنے سعیدے کرتے ہیں اس سے مانگتے ہیں تم بھی مانگنو اس کے لئے آپ نحجر بلاغہ سے لے کر جتنی جی چائے کتابیں پڑھ لینا یہ کہیں نہیں آئے گا کہ لی تو ہمیں یہ دے فرام نہیں یہی ہوگا کہ اللہ دے وسیلہ دے سکتے ہیں بحق اہل بیعت محمد اے اللہ رسول اللہ کی حال کے تفیل دے یہ ٹھیک ہے یہ ایک question ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر دے تو اس کی کیا شریعت میں اس کی کیا اللہ بہت اچھا سوال ہے ایک حدیث پاک جو آئی کہ آپ نے فرمایا جو کسی کرمہ گو کو کافر کہتا ہے اگر وہ شخص کافر نہیں جس کو اس نے کہا تو کہنے والا پھر کافر ہو جاتا اس حدیث سے بڑا فساد پھیلا ہے لوگوں نے غلط سمجھا اس کو جس کی عویٰ ذنا کہہ جیا کسی بے وکوف نے مسلمان کو کافر تو انہوں نے کہا اچھا میں تو نہیں تو اب کافر ہو گیا کافر کافر کی پھر نہ راٹر لائے گی اب مثلا یہ ہے کہ ایک شخص تو بلا وجہ کہتا جانتا ہے کہ یہ سچا مسلمان ہے مگر خامخا کہتا ہے کہ تو کافر ہے یہ تو اگر یہی مطلب بہت اسلام کوئی کفر کہتا مگر اگر اس کے خیال میں ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں بے شک غلطی سے سمجھتا مگر اس نے سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں پھر اگر اس کو کافر کہتا ہے اس کو کہتا ہے تعویل سے اس کو یہ مغالبتا ہے بے شک خیال غلط ہو جیسے کئی لوگ کہتا ہے شیعہ ذراز پلانہ کو کہتا ہے میں کہتا ہوں یار بلا وجہ کہتے ہیں نا کہتے ہیں وہ مسلمان مگر ہم انہیں کافر کہتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں مگر یہ بیچارے کسی غلط فہمی کا اشکار ہمارے خیال کہ وہ لوگ جو تھے اندر سے ٹھیک نہیں تھے ظاہر سے مسلمان اس تعویل کے اور یہ دونوں چپٹر جو ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں باندھے کہ بلا تعویل کہے دوسرے کو کافر تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اگر تعویل سے کہے کافر نہیں ہوتا اور اس لئے یہ بڑا حوالہ دیا کہ حاتف میں نبی بلتا رضی اللہ تعالی صحابی تھے بدری تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے مکہ پر چلائی کا ارادہ کیا اور اس لئے کہ اللہ کا شہر ہے خون خرابہ نہ ہو خفیہ رکھنا چاہا کہ پتہ نہ چلے قراش مکہ کو جانگ کی نوبت نہ ہے مگر انہوں نے جاسوسی کے طور پر خات لکھ دیا اتنے بڑے صحابی سے غلطی ہوئی کہ ان کو خات لکھ دیا کہ رسول اللہ چلائی کرنے والے اپنی تیاری کرو اور وجہ اس کی یہ ہوئی ان کا بال بچہ وہاں تھا انہوں نے کہا اگر میں یہ احسان کافروں پر کروں تو میرے بال بچے کا خیال پیدری محبت سے غلطی ہوگی مگر خات حضور کو اللہ کی وئی سے پتہ چل گیا آپ نے علیہ السلام کو حضرت مقداد کو حضرت زبیر کو کہا کہ گھوڑوں پر سوار ہو اور روضہ خاخ ایک مقام ہے وہاں وہ عورت ملے گی اس کی پاس خاتہ برامت کرو جب جا کر اس کو پکرا اور کہا کہ خات دے اس نے کہا میرے پاس کوئی خاتنی سارا اس کا نام تھا اپنے بالوں میں اس نے نہ گوندہ ہوا تھا حضرت علیہ السلام نے کہا کہ جس نے ہمیں کہا نہ وہ جھوٹ بولتا نہ اس کو غلط اطلاع اللہ کی طرف سے ملتی ہے خات دے دے ورنہ اگر تیرے کپڑے اتار کے تیری شرمقاب میں سے بھی نکالنا پڑا تو میں نکالوں گا تو رسول اللہ کی بات کو جھوٹا کہتی ہے پھر در گئی اور خات نے کال کر دے جو خات مزینہ میں آ گیا اب جب خات پڑا گیا تو حضرت علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے ہمیں اس کو قتل کرنے کی جات بدری صاحبی کو منافق تھا تو امام لکھتے ہیں بخاری اسی لئے حضرت علیہ السلام کافر نہ ہوئے کہ وہ تعویل سے سمجھ دے کہ اس کا یہ کام جو ہے نا کافروں کو جسوسی کرنا یہ منافقوں کا کام ہے ایک مغالطہ تھا حضور نے بنا نہیں بچوں کی محبت کی وجہ سے بیچارے سے یہ ہوگی ہے سچا ہمار تو مطلب یہ ہے کہ اگر غلط فہمی سے کوئی کسی کو کافر کہہ دے وہ نہیں کافر ہوتا البتہ مسلمان سمجھے ہوئے پھر اس کو گالی دے کہ تُو کافر ہے پھر ہو جاتا ہے کہ تُو ایک سچے مسلمان کو کافر کہہ رہا یہ ایک پرشن ہے کہ اہلِ بیعت سے کیا مراد ہے اہلِ بیعت سے مرادنا اب تفسیرِ نمونہ بھی آپ پڑھیں اہلِ محمد علیہ بیعت تو بھی لوگوں نے مبم بنا دی اثر میں ایک ہی لفظ مختلف موقعوں پر مختلف معنی میں سوال ہوتا ایک موقع تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے پرکملی اوڑی ہوئی تھی یہ آئے حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام امیر المومین فاطمہ زہرہ آپ نے یہ میرے اہلِ بیعت ان کو پاک کر دی اس حدیث میں تو اہلِ بیعت پھر پہنچن ایک ہوئے جس میں آپ نے فرمایا کہ صدقہ محمد و آلِ محمد کے لئے حرام ہے یہ شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں کہ سارے بنی حاشم سب کے لئے ذکاعت حرام ہے یہاں بیرہ وسیع ہو گیا یہ جو ہے نا اہلِ بیعتِ نصب ہو گیا کہ حضور کا سارا خاندان جس سے آپ پیدا ہوئے یہ ذکاعت کا مسئلہ پوچھیں کہ جب کہتے ہیں کہ ذکاعت حرام ہے آلِ محمد پر تو صرف انتیار کے لئے حرام ہے نہیں کوئل بڑی حاشم اس لئے تین مانے ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا تفسیرین مناولوں کہ آلِ محمد ہم زیدنی کرتے کہ اردیز بان نے پیروکاروں کے بھی لیاتا ہے جو کسی شخص کے پیرو جیسے فراؤن تھا اس کو ماننے والوں کو کہا کہ ہم نے فراؤن اور آلِ فراؤن کو غرق کر لیا تو آلِ فراؤن میں سارے مصری جو سے اس کے ساتھ وہ سارے تھے یہ موقع کی بات ہوتی ہے کہ کہاں یہ رفت آیا ہے اس کا پھر آگا پیچھا جنہوں وہ بتاتا ہے کہ یہاں کون ہے رہے بیعت ہیں باقی جو سجدہ زہرہ ہیں رضی علیہ السلام میں حسن حسین ان کو سب سنی ہیا بلکل مانتے ہیں کیا صحاب القصہ ہیں اس کملی میں تھے حضور نے ان کے یہ دعا دی اس کا کوئی منکہ تھا یہی بات ہے اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ خدا کے لیے سارے اکٹھے ہوں اور بیٹھ کر بات کریں اور اگر آپ سے ہر نہیں ہوتی مجھے اس مجلس میں دعوت دے دیں بے شک ٹی وی پر ہی ہو سنی علماء بھی بیٹھ دیں آپ بھی میں حل کروں گا کہ بات دونوں کی یہ کہے عبارات و ناشتہ و حسن و قوائل لفظوں کا فرق ہے وہی بات سنی کہتے ہیں وہی آپ ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں اب یہ خیال جو نا کہ سنی اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے ہیں کروڑ لانتے ہیں سنی ترجید بہن مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے ہیں بلکل ہر کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا جسم سے پاک ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے اس کی کوئی نسالہ نہ مہنہ نہیں آپ نے سنا ہوا اور آپ کی کتابوں میں لوگ لکھتے ہیں سنی یوں مانتے نہیں باتی الفاظ آئے بیجدہ الملک اللہ کے ہاتھ میں قرآن پاک کے الفاظ ہیں آنکھوں کا لفظ آیا کہ وصن الرسول کا بیاجنے لا اینو ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا اب وہاں سارے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ ہماری طرح آنکھیں ہیں نہ ہماری طرح ہاتھ ہیں مگر لفظ ہیں ان لفظوں کا پھر حل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہاتھ سے مراد ہے کہ اس کا اقتدار ہے اس کی قبضہ میں ہے ورنہ اس طرح کا حاضر ہی یہ سارے سنی سیاہ دونوں ہے کہ کہیں گے بدنام کرنے کی بات لگا کہ جو الفاظ آگا ہے قرآن و حدیث میں وہ شیعوں کے ہاں بھی ہیں سنیوں کے میں ان کا کوئی حل کرنا جسم سے بھی پاک ماننا الفاظ کا بھی انکار نہیں کرنا ان کی کوئی مناسب تعویل کرنے اگر ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہماری آنکھوں کے سامنے تو مطلب ہماری نگرانی میں میری طرف سے وہی آتی رہ گی میرے حکم کے مطابقشتی سے بناتا رہا ہے ورنہ کوئی ایسی آنکھیں نہیں کہ اللہ ہے ان سے دیکھ رہا آپ بے فکر ہو جائیں آپ اور وہ دونوں ایک ہی طرح اللہ کو مار رہے ہیں پھر اس جگڑا ہے کہ ملنا نہیں ایک دوسرے سے بدنام کرنا میں نے اکثر سیا دوستوں سنا کہتے ہیں سنی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں توبہ توبہ کہتے ہیں نیکی بذی خدا کی طرف سے اس لیے یہ کافر ہیں یہ انسان کو مجبور محض مانتے ہیں اللہ کے عدل کے منکر ہیں بھئی کوئی مسلمان اللہ کے عدل کا منکر ہو سکتا یہ آپ نے تین اصور دین کے ساتھ عدل اور امام عدل کے سب قائل ہیں اللہ کہتا ہے قائمم بالکس میں عدل پر قائم کوئی بات میری ظلم والی نہیں کون اس کا منکر ہو سکتا اب خیر و شرعی یا علمہ صاحب بیٹھیں آپ اصول کافی نکال لیں وہاں ایک باب ہے جس کا عنوان ہی ہے کہ خیر اور شرع اللہ کی خیل سے بالکل یہی لفظ ہے کافی میں ہیں چوٹی کی کتاب میں ہیں کونسی بات سنیوں نے لگ کر رہی باقی یہ مانا جو نا کہ اللہ کرواتا اس پر بالکل نفرین ہے برات ایسے سنی کانوں پر ہاتھ رکھ ان کو توبات و بات جو گناہ کرتا ہے وہ خود مرہون ہے جو نیکی کرتا ہے اللہ کی توفیق ہے خیر و شرعی ان اللہ تعالی یہ حضرات بیٹھیں وضاعت کا بہت اچھا موقع میں رہیا اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو برائی ہو رہی یا نیکی ہو رہی ہیں یہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں یہ نہیں کہ اللہ کو انہیں بے بس کر دیا اور ان کو روک نہیں سکتا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نا کرنے دینا چاہتا انسان کو مجبور بنا کر رکھتا تو کوئی انسان گناہ نہیں کر سکتا مگر اس نے چونکہ خود آزادی جی کہ تمہیں میں نے فعل مقتار بنا امہ شاہ کر رہوں گا امہ شورا جو چاہے شکر گزار بنے جو چاہے نہ شکرا تو یہ دن خیر و شرع اللہ کی طر سے یعنی یہ اختیار اللہ کی طر سے مران میں اگر برائی کرتا ہے گاری دیتا ہوں اگر اللہ نے مجھے طاقت میں دے چیز بورنے کی میں کس طرح گاری دے سکتا اور اگر نیٹی کرتا ہوں یہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے آگے استعمال بندے کا پناہ سننی بھی یہی کہہ وہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کرواتا ایسا اس کا کوئی حقیدہ نہیں اختیار اللہ کی طرف سے ہے اس کی قابو میں ہے اب اگر برائی کو شخص کرتا اس کے لیے کیا ہے اللہ کا حصول تخلیہ کہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جدر کو وہ دفعہ ہونا چاہتا ہے ہم اس کا راستہ چھوڑ دیتا روکتا ہے روکنا چاہے روک سکتا وہ کہتا اگر میں چاہوں ساری دنیا کو غریب بنا دوں مگر پھر اختیار کیا ہوگا اختیار کا کیا بنے گا میں نے چھوٹی دے رکھی جدر جانا چاہتا ہے راستہ چھوڑ دیتا ہے نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے توفیق ساتھی بن جاتا ہے اس کی ملد کرتا ہے نیکی میں توفیق دیتا ہے بدی میں صرف یہ کہ اس سے اگلہ ہو جاتا کہ کرتا ہے تو کر رہے پھر انجام تو دیکھ لے گا یہ معنی ہے خیرِ شرحی اللہ تعالیٰ کا کہ نیکی دونوں کے لیے اختیار جو ملا ہوا یہ ہم نے اللہ سے چھین لی نہیں یا نہ اس کو بے بس کر دیا وہ نیک و بہ دونوں کو چاہے جھکڑ کر رکھ سکتا اگر چاہے ایسا کرتا نہیں یہ اگلہ سوال جو ہے یہ سوال تو کام لیکن کسی شیعہ کی طرف سے شکوا جاتا ہے کہ اہلِ سنتظر علماء غالی اور نسائنیوں کے قائد کو پڑھ کے اور سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کے قائد ہیں بیلکل اس میں کوئی شک نہیں بہت سے لوگ چند لوگوں کی برائی سارے گروہ کے ذمہ لگاتے تھے جو ایسے غالی اور بیدین لوگ ان کا سارے شیعوں پر کیوں ہے الزام لگانا ویسے یہ بات آپ مانیں گے کہ زیادہ جو لوگ شیعہ ان میں زاکر لوگوں نے غلوب پھیلا دیا یہی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے نا بہت برائے نام ہے اب نہیں ہے ساری دنیا کے مشکل خوشہ آج رہا یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی وہ نسائنیوں والا قیدہ پھیلا دیا ہے اور زیادہ لوگوں میں وہ رچا ہوا اس کا انکارنا کرے مذہب میں نہیں ہے اگر کہنا شیعہ مذہب نہیں ویسے پاک شیعہ مذہب کی کتابوں میں جو توہید بیان ہوئی سنیوں کو اس کی حوابی نہیں لگی ایسی پاک توہید ہے مگر افسوس یہ ہے کہ یہ بھی اس پر قیم نہیں رہتے ایک طرف تو ہے کہ قیامت کو بھی اللہ نظر نہیں آئے گا واقعی کہتے ہیں وہ غیر مری اگر نظر آجائے تو تو مجسم ہو گیا مگر پھر کہتے ہیں کہ علی خدا ہے بیوذر کہتے ہیں وہ نظری نہیں آسکتا ادھر ایک سکر نظر آ رہا ہے پیدا ہوا ہے قبر بنی اس کی اور آد ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی شکل میں علاہ جا یہ بے ایمان کچھ ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا ٹھیک ہے مذہب اس میں قصوروار نہیں میں صاف کہتے ہیں مذہب شیعہ کہتے ہیں تعلق نہیں لوگوں کی اپنی مرائی یہ ہمیں بھی کتنے لوگوں سنیوں میں کہتے ہیں کہ بندے کی شکل میں سارے خدایت چلے تھرسن کسے فتح محمد کسے رام داس اے ہو قدیمی شور نیٹ گیا دواندہ چگڑا نکلتا ہے کچھ اور بے بکل زیلت چور نہیں کیا کریں گمراہ ہر گروہ میں وہ کہتے ہیں کوئی ہندو بن کے رام داس ہے مسلمان مرکہ فتح محمد ہے اصل میں آب ہی اندر توبہ توبہ کیا کریں ہر جگہ بیماری پھیل گئی مگر مذہب کو مذہب رام کریں نہ سنی مذہب میں یہ بچے ہیں نہ شیعہ مذہب میں مذہب پاک ہے بالکل سارے گروہ توحید پر قیم ہے اصل کتاب میں آئے وہ پڑھا کریں اس سے پتا چلتا کہ اصل دین کیا ہے پہلے راستے میں آرہا ہے کہ بچے نے پوچھا کہ یہ دیر یہ جو ہوتے جاتے ہیں لوگ میں نے کہا اس کے لئے حضرت امام سعید علیہ السلام ہزاروں پر رحمت اللہ کی ان کا ایک جواب بھی کافی ہے امام سے ایک دیر یہ نے بات کی کہ خدا کوئی نہیں نہ کوئی آخرت ہے آپ نے ایک ایسی دریر دی جس کو کوئی شریف آدمی یکلا نہیں سکتا امام علیہ السلام نے فرمایا ہم نیکی کرتے ہیں آپ لوگ برائی کرتے ہیں اگر آپ کی بات سچی ہے کہ مر کر مٹی ہو جائے گے تو ہم جو نیکی کرنے والے ہمارا کوئی بھیڑے گا آپ بھی مٹی ہو گئے ہم بھی ہو گئے اور اگر ہماری بات سچی نکلائی اللہ ہے حتاب کتاب ہے جنل تو آپ کا پھر کیا بنیں گے اس نے کہا امام یہی بات کہا آپ نے فرمایا خطرے سے خالی راستہ کون سا جس پر ہم چل رہے ہیں کہ نیکی کرتے رہو چلو مر کر مٹی ہو جائے نہ آپ کو کچھ ملا نہ ہمیں کوئی نقصان ہوا اور اگر نکلایا اللہ اور صاحب کتاب پھر آپ کا کیا بنیں گے یہی جسٹر منیر کا ہار ہوا تھا وہ بھی دیر جاتا اندر سے مرنے کے وقت اس نے کہا منظور قادر سے کہ یار میں تو اللہ کو مانتا نہیں تھا اب کیا مرنے دیکھیں اچھنا بڑا چیس جسٹر صاحب تو منظور قادر نے کہا جائج صاحب عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو گستا کی محبی مردت اب آپ کے لیے اور کوئی چہرہ نہیں آپ آخر وقت میں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں شاید رحم فرما دیں تو یقین جانے ابو الکلام آزاد رحمت اللہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس نمانے میں لحاظ اور ذریعت پھیر رہی ہے جدید تعلیم کی وجہ سے لوگ بچے جو ان کے ذہن خراب ہو رہے ہیں انہوں نے اس وقت حوالہ دیا تذکرہ میں کہ جس شخص نے آئمہ تاہرین امام محمد باکر علیہ السلام اور امام دعفر علیہ السلام کے ملاظرے پڑے ہیں اپنے وقت کے دہریوں سے جوال اختیاد میں تبرسی نے لکھے وہ کہتے ہیں اس کو یہ دہریت نقصان نہیں کتا سکتا جتنا جی چاہے فلسفار منطق پر مرا نہیں ہو سکتا اماموں نے اپنے ایسی قیام کر دی اس وقت جواب ہی ایسے دیئے دہریوں کو تو آپ سارے نا سنی شیعہ دونوں کی کتابیں پڑھیں ماشاءاللہ نوری نور ہے کہیں کوئی خرابی نہیں نظر آئے نا کوئی خرابی مجھے تحریف ہون کر دینا یا یہاں بلالے ہیں امین شہر میں حل کروں گا کہ اس رویت کا مطلب یہ ہے سنی بھی کافر نہیں مرنا چاہتے آپ بھی نہیں مرنا چاہتے سب اللہ کے رسول کے عاشق ہیں دیوانے ہیں بس دردلے مسلم مقام مصطفیات آبرو مازنہم مصطفیات اس سوق کو پلے بانے کہ سنیوں شیعوں سب کے سینہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیرہا ہے اور اس نسبت سے ہی ہماری اللہ کے ہاں کوئی عزت ہے ورنہ کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں اس نسبت کا ذہات کریں بہت محبت کریں اس وقت سے کہ یہ بھی حضور کے ماننے والا ایک پھول کی آپ پتلیاں بلکل شیعہ اگر میرے سامنے اس میں سے مجھے حضور کی خوشبو آ رہی میرے آقا کا نام لیتا ہے سنی بیٹھا ہوا ہے بڑیلی بیٹھا ہوا باقی مسئلے جو چاہے کرے جب حضور کا نام آئے گا وہ جان قربان کرنے کے لیے ہوگا تیرے نام پر کروں جان تھی دا نہ یہ جان فقط دو جہاں تھی دا نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا کروں کہ آ کر اڑوں جہاں میں اللہ کے رسول کی شاہر اور مرتبہ کو کام ہے اللہ کے لیے اس نسبت کو پہچانے اور اس کا لحاظ کر کے ہر کلمہ گو کے ساتھ محبت کریں خارجی جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ علیہ السلام کو کافر کہتے تھے فرمایا نہ مسجدوں سے رکھوں گا نہ وظیفہ بند کروں گا نہ تمہارے ساتھ جنگ کی ابتدا کروں گا اور لوگوں نے جب ابن ابن شہبہ لکھتے ہیں صحیح سانت کے ساتھ پوچھا یہ مشرک ہیں تو کافر کہے فرمایا شرک سے تو بھاگے انہوں نے کہا کیوں ہے اس کے ساتھ تم نے صلاح کی کہا منافق ہیں فرمایا منافق اللہ کو یاد نہیں کرتے بہت کم یاد کرتے ہیں ان کی مسئلوں میں جات کے رات کو دیکھو تحجد کی نماز میں شہد کی مکسیوں کی طرح اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو فرمایا کیا ہے فرمایا اخوانو نا بغاو رحمہ ہمارے بھائی ہیں پھر میرے خلاف بغاو جنہوں نے کر دیا کافر نہیں ہو گئے انہا امہ کا لحاظ کرو دیں انہوں نے اپنے ایسے دشمنوں کو جو کافر کہتے تھے انہیں بھی مسلم مانا یہ تو اچھے بڑے حضور کا نام لنے والے اس بات کو اگر آپ نے میری دوان سے سن کر مان لیا آپ کر میرے دل میں یہ بیٹھ گئی تو اتحاد امہ تیرا ہنوار ہو جائی اور اگر جلوں میں یہی بیٹھا رہا کہ سنی یہ کہتے ہیں جیسے سوال کیے نا میں کہتا ہوں ایسے اور بھی ہیں نا سنیوں کے بارے پوچھ لیں میں اضافت کروں گا نہ وہ خدا کو جسم مانتے ہیں نہ کوئی انسانوں کی طرح مانتے ہیں لہے ساکت مسلش ہے اس کی مانت کوئی شاہ نہیں آہد ہے وہ یکتار بے مسار اور سنی اس کا منکر سنی سنائی باتوں پر رہا ایک بات جس کی وضاحت میں خود ہی کرنے ہمارے اہل سنت کے بزرگ جو نام صدیوں سے یہ رکھ جاتے ہیں کہ شیعوں میں ایک مسئلہ بدا کا ہے اب بدا ہے تو بڑی گندی شاہ کہ کسی کو نئی بات سو دے پہلے علم نہیں تھا اب پتہ چلا کہ یہ بات تو غلط ہے یہ صحیح یہ اللہ کے لئے ماننا اگر لفظوں پر رہے ہیں خود سویہ عالمی مانتے ہیں سب سے اللہ تعالی جاہل ہوا کہ پہلے خبر نہیں تھی ملا نہیں وہ لانت بیشتے ہیں کہ اگر یہ مطلب لیا جائے تو ہم ہزار مرتبہ اس پر لانت بات ایسا بدا نہیں ہم ماننا اب لفظ بدا کا آگیا مگر جب لکھا رہا ہے علامہ احسان علیہ زیر وغیرہ انہوں نے کہ اصول کافی بدا ہے اللہ کو علم نہیں ہوتا میں نے کہا یار آگے ہی لکھا ہوا کہ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کو کوئی نئی بات سوئی تھی جو پہلے انہوں نے کہا جو یہ کہے وہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے اللہ کا علم عدلی اور قدیم ہے وہ ہمیشہ سے جانتا ہے ہر چیز کوئی نئی بات سمجھ نہیں آتی اب بات کیا تھی سنیں اس کو کہتنے ہیں تقدیر موالک کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزیں پہنے کی رکھی ہوئی ہیں کہ جو آدمی صدقہ کرے گا اس کی عمر بڑا دی جائے گا جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اس کی عمر میں اضافہ ہوئی یہ نئی بات نہیں سمجھ نہیں پہلے لکھ رکھا ہے کہ اگر صدقہ کر دے گا تو یہ ہو جائے گا اس لیے کشمیر کے ایک راجہ نے پوچھا ایک مسلمان عالم سے کہ تقدیر بدل جاتی آپ بھی سمجھیں انہوں نے کہا بدل جاتی ہے اگر در تقدیر باشد اگر بدلنا ہی تقدیر میں لکھا پھر بدلنا ہی ہے اور جس کو لکھ دیا نا قطی مبرم کہ ایسا ہی ہوگا نہیں بدل سکتی جس کو خود ہی لکھا کہ یہ ہے اس کی عمر ساتھ سال ہے مگر خیرات کر دے گا ستر کر دی جائے گی یہ نئی بات کو انہی حکم میں گنجائش رکھی ہے اور اس کے لیے آپ ایک واقعہ آپ مجھ سے سنیں جو بدائی ہے اور سمجھیں یہ تقدیر مرلک کی پینڈنگ تقدیر حضر مجھر ثانی لکھتے ہیں کہ ایسا علیہ السلام جہارہ سے ہواری ساتھ تھے تو ایک جگہ شادی ہو رہی تھی تو ایسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے یہ بات یہ دولہ جو ہے شب زفاف جب یہ خامد جی کٹھے ہو جائیں شب روسی مر جائے گا اس کی موت ہو کچھ دن کے بعد وہاں سے گزرے پوچھا کوئی حادثہ ہوا لوگوں نے کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا انہیں کیا خبر کی کیوں پوچھ رہے ہیں فرمایا میں دولہ سے ملنا چاہتا ہوں دولہ سے ملے اس سے پوچھا کہ بیٹا کوئی بات ان دنوں میں ہوئی انہوں نے کہا حضر میں نہیں جانتا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کوئی بات نہیں ایسی مگر یہ ہوا کہ میں اور میری بیوی جب کٹھے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے کھانے چنے ہوئے تھے اس وقت ایک سائل دروازے پر آیا مسکین اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے کھانا دو تو میری بیوی نے کہا کہ ایسے کھانے سخصنے خواب میں میں ہی دیکھے ہوں گے کھانا لے جا اس کو دے تو کھانا میں نے دیا اور صبح یہ دیکھا کہ میرا بستر جب تک ہوا نا تو اس پر ایک سیاہ ناک سامت تھا جس کے موں میں وہ ہر بار ٹھونسا ہوا تھا اور مرا پڑا تھا آپ نے فرمایا ہاں حکم تو جاری ہو گیا تھا مگر صد کے نے اس کو بچا لیا اس لیے اس کو بدا کہہ لیں یا اس کو تقدیر مغلق کہہ لیں دونوں پارٹیاں مانتی ہیں لفظوں کا ہر پھیر ہے مگر جو پڑتے ہیں ایک دوسرے کا یا ان کی نیرتیں خراب ہیں کہ لڑاتے رہے ہیں وہ بات بننے نہیں اللہ سب کو حدیت دے دین کو سمجھیں اور بھائیوں کے محبت سے پڑھیں اگر کوئی شنیوں کی کتاب لے لے اور کہہ نشان لگانے مناظرے کرنے بیسیں پھر تو لوگوں نے قرآن مجید پر بھی اعتراض کیے ایک سو چودہ اعتراض ہیں لسل تیارت پر شکلاش نے سوامی دیرمجی نے کیے وردو ترجمہ لے لیا قرآن میں آتا اللہ مکر کرتا اس نے کہا مسلمانوں کا خدا دفرہ لیا اب اعتراض کرنے پڑھا لیا ہر بات پر ہو نیت نیک ہو تو صحیح طریقہ سے سوچیں اور شیعہ سے پوچھ لیں یا تمہاری کتاب میں تم کیا کہتے ہو جو مانا وہ بتائیں آپ کو پتا چل دے گا یہ تو بہت سو اچھی بات سنیوں کا بھی آپ کو کوئی نظر آئے نا بخاری مسلم ہیں تو میری طرف حابر جو کر لیں میں آپ کا خادم ہوں میں حل کر دوں گا آپ خود کہیں واہ سبانہ یہ تو بات ٹھیک ہی ٹھیک ہے جب نیت میں خلق ہو کہ صرف اعتراض کرنے وکیلوں کی طرح سورا نہیں ہو سکی دو بات لیں یہ میرے بھائی قبول کر لیں علماء حضرات یہ روایت سنیوں کی ہے سنیوں پہلے یہ پتا کریں کہ وہ گروہ اس کو صحیح مانتا اگر اس کے بات خود کہیں کہ یہ زیفر موضوع منگرت ہے دیشک ہماری کتابوں رکھئے اس کے بیان کرنے میں جھوٹے ہیں ان کی جان چھوڑو جب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں سے دست بار کیوں ان کے گلے پڑچے ہو اور اگر صحیح ہے تو پھر اس کے بات پوچھو کہ اس کا مطلب تم کیا لیتے ہو جو مانا اور مراد سنی بیان کریں اس پر اگر کوئی سوال ہو سکتا تو کریں آپ اپنی طرف سے ایک سوال ماں گھر لیں اس پر بیس کرتے جائیں تو پھر جان ختم نہیں ہو وہ بھی شیعوں کے ساتھ یہی کریں کہ شیعہ اور ماں سے پوچھیں گے یہ تمہاری کتاب میں روایت ہے تم قبول کرتے ہو یہ اراد کرتے ہو اگر آغا صاحب کہہ پھر مانا ان سے پوچھیں جب انہوں نے بتایا یار وہی بات ہے تقدیر ملک وری تو صلاح ہوگی اور اگر غلط روایتیں ڈیان کرنی تو دونوں فریقوں کہ ہاں ایک آدین بھیروں ہیں موضوع منگرٹ دفتر بنے ہوئے ان کو نا لے کر بیس کیا کریں کہ سنیوں کی فلان کتاب میں سنیوں کی کتاب میں بہت سے جلی اور آپ کی کتابوں میں بے شمار ہیں جو ساتھ ساتھ لکھا کہ یہ نہیں سہی روایت روایت صحیح ہونی چاہیے اور مانا بولے نہ چاہیے جو گروہ خود لطا پھر ان سے اللہ صلائے یہ کیونکہ سوالات پر سبجلہ تو جائی ہے اور ذات پیتہ پر بزرگی ہے اور جناب میں مانا انہوں کا پکھی ہے تو انہیں پر چھوڑتے ہیں جب یہ کہیں کہ سوالات تو ختم کیا جائیں تو ختم کیا جائیں کریں ایک آدھ ہے تو کر لیں ایک سوال کرنے یہ میرے بھائی ہیں قسمت کی بات ہے پھر شیئر ملاقات ہو یا نا ایک سوال ہے کہ تب یہ حسین کی تبیلات کھون ہیں اب سنی حضرات جو ہیں نا وہ کتاب میں لکھتے ہیں قاتلانے حسین کا مردہ شکور لکھ رہی اگرہ تو وہ خط پیش کرتے ہیں کہ جو کوفہ کے لوگوں نے لکھے تھے نا وہ عربی زمان میں بھی فارسیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے شیعہ بلا رہے ہیں آپ وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے شیعہ نے کلیر لکھا اور وہ ہی آپ کے سامنے آئے اس لیے اس سے بڑا ثبوت کیا کہ شیعہ ہی کہتے ہیں میں اس کا جواب تو بعد میں دوں گا میں ان سے کہتا ہوں یار اگر یہ بات ٹھیک ہے تو شیعہ نے جو کچھ کیا اساتھ نہیں دیا بے وفائی کی وہ بعد میں روتے رہیں گے مگر اس سے جو نتیجہ نکلتا کہتا ہے وہ انہوں نے صاحب لکھ دیا کہ شیعہ بلا رہے ہیں تو امام حسین اگر شیعہوں کو اپنا نہ سمجھا تو کیوں جاتا کہا جاتا تم نے توارا یار راز مات تم شیعہ ہو میں شیعہ کافروں کے کہنے پر ایک بات تو ثابت ہوئی نہ کہ وہ شیعہوں کو اپنا سمجھتا تھا شیعہوں نے بعد میں جو کیا وہ الگ بات ہے مگر جب انہوں نے صاحب لکھا کہ تیرے شیعہ بلا رہے ہیں اور آپ ان کے بلانے پر گئے تو شیعہوں کو بالکروب اپنا سمجھتے رہ گئی یہ بات کہ وہاں مدنی کی حالات ایسے بن گئے نہ شیعہ مجرم نہ سنی مجرم اگر ابن زیاد جن کے میں شہر میں داخل ہوتا ہوں کیونکہ یزیدی لوگوں نے لکھ دیا نا یزید کو آپ کا گورن جو ہے نمان بن مشیر سختی نہیں کر رہا حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں تو اس نے گورن تبدیل کر دیا اور ایسے ایک قصاد کو بیجا جس کے بارے میں کوفہ جانتا تھا کہ زیاد اور اس کا بیٹا جو بیعت دلالہ جا ہے تو یہ حرامی ہے انہوں نے لوگوں کو درختوں پر اٹکایا تھا ہاتھ پاؤں کٹے لوگ اس کے ظلم کو جانتے سے کامتا تھا شہر وہ شہر میں داخل ہوتے رات کے وقت کوفے والوں کو کوئی بے وفا نہ کہے حالات ایسے بن گئے کیا کرتے وہ بیچارے اور بعد میں انہوں نے قصر پوری کرنے امام حسین کا لباس پینا حجازیوں کا رات آیا لوگ سلام کرتے رہے ہاتھ چونتے رہے پاؤں چونتے رہے کہ ابن رسول اللہ سلام ہوتے پر وہ امام حسین سمجھتے رہے جب محل میں چلا گیا دروازے بند کر رہیے نکاب اتارا اور کہا میں ہوں عبیداللہ تم سب یارکماد ہو شات پر شڑھ کر اعلان کرو کہ مسلم کا ساتھ چھڑو ورنہ سب زباہ ہو جاؤ گئے بے بس ہو گئے اور شہر میں دیگا 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 فوت کو کھڑا کر دیا کرتی اور لگ گیا کہ ایک محلے کا آدمی دوسری جگہ نہ دائے جو امام حسین علیہ السلام کے حامیدے سب بے بس ہو گئے مختار کو بھی جیل میں بیجی ہے کوئی حامید نہ رہا بے بس ہو گئے میدان میں ان میں سے کوئی آپ کے خلاف نہیں گیا جنہوں نے خاتل اکھیل بلکل جھوٹ بوٹ نہیں وہ اپنے گھروں میں ضرور بے بس ہو گئے اور وہی ہے ایک آدمی کا نام ہی بہتے یہ جو مرادر لوگوں نے سنی نہیں کہنا چاہیے ناسلی ہیں کہتے کوئی حضید کے خلاف بھئی جس نے یہ ایک راست بلایا تھا کوفہ میں اور امام حسین کو خاتل دکھا تھا سلیمان میں صورت کون تھا صحابی ان جلیل ان نبیل اس سے بڑا صادی اس شہر میں کوئی نہیں تھا اس نے ہی دعوت دی کہ ایک آدمی گیا ہے اس کو تاہود کہا اس نے کہ مماویہ سے جان چھوٹی جب ایک اور ظالم کو مسلم کر گیا حسین علیہ السلام نے انکار کیا مانے سے اٹھو تم اس کے باپ کے شیوہ صاحب دو یہ مخلص لوگ تھے بلکل انہیں بے وفا کوئی نہیں تھا اور یہی بعد میں جب کشکندہ دیلا ہوا پھر اسی سلیمان بن سردنہ جلاس بلایا کہ ہم نے امام کو بلایا تھا مگر یار وقت پر مدد نہ کر سکے بدلہ لینے کے لیے جانے دو یا بدلہ لے دو پھر یہ چار ہزار آدمی کربلا شریف کیا امام کی قبر پر ساری اضاعت روئے پھر شام کو روانہ ہو گئی یہ این الورضہ کا واقعہ کرتا وہ خاتل لکھنے والوں کی باتیں کرتے ہیں وہاں یہ سارے پھر شہید لوگ اور مختار نے دیل میں سنے لکھا کہ بدماشوں سے تم نہیں بڑھ سکتے تم نیک لوگ ہو میرا انتظار کرو میں دیل سے رہا ہوں گا مگر انہوں نے کہا وہ کیا مو دکھائیں گے کہ ہم نے فرسند رسول کی مضمع کی بیچاروں نے جان دے دی بدلہ لینے کے لیے وہ موں پر جو سیائی ملی کی تھی دو دی اس کا ذکر نہیں یہ لوگ کرتے اور مختار جب آزاد ہوا اب اللہ نے درمیان میں بات آگی جو کرنا اس کو روک کوئی نہیں سکتا عبیداللہ ابن عزیز نے مختار کو کھڑا کر لیا جلال سر پر کھڑا تھا سر کلم ہونے بارا تھا مگر اس کی بہن جو تھی صفیہ وہ عبداللہ بن عمر کی دیگی تھی انہوں نے یزید کو لکھ دیا کہ اس طرح ترہ گورن کرنا چاہتا مختار کے ساتھ اس کو روک دے اب وہ چاہتا تھا کہ پہلے ہی مجھ سے برا کام ہو گیا کچھ نہ کچھ احسان کروں حضرت عبداللہ بن عمر کی سفارش پر اس نے قاسد بھیجیا کہ مختار کو تو نے کچھ نہیں کہنا جلال تلوار چلانے لگا تھا مگر تقدیر کچھ اور کہتی ہے اس نے کہا اچھا میں بے باس ہو گیا مگر تین دن کے بعد شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا موقع مل گیا مکہ تک مختار پھر اعلان کرتا گیا کہ فرزند رسول کے انتقام کے لئے اٹھو ورنہ تم تقامت سے انتقامر خدا کو مو نہیں دکھا سکی دنیا اٹھ کڑی ہوئی اور اس نے پھر اللہ سے یہ وعدہ دیا کہ اللہ مجھے اچنی مولد دے دینا کہ اس دنین پر قاتلان حسین میں سے کوئی زندہ پھرتا نظر نہ آئے پھر بے سک موت دے دینا چون کر اس نے مارے ان کے ہاتھ پاؤں کٹے پانی مانکے رہے اس نے اور امام حسین علیہ السلام نے بچے کے لئے پانی مانگا تو انہیں اس کا حل کی جوزہ دکھنی مجھ سے کس نے اسے پانی مانگا بڑی موت مرے سارے ان کے مکان گرائے جو بھاگ گیا تھے بعد میں اس کی ایک موت کا وقت ہے مصب بن زبیر نے اس کے خلاف چلائی کر ساتھ چھیا اس طرح ساتھ چھوڑ گیا قلعے میں محصور ہو گیا میں رسد بند ہو گئی آخر میں اس نے خوشبو لگائی جو مجید کو لگائی جاتی ہے کفن پہنا میدان میں آگیا اس نے کہا مصب میں نے جو اللہ سے وقت لیا تھا کہ قاتلان حسین رمین پر نہ چلتے اب ان میں سے کوئی نہیں رہا اس لیے مجھے زندگی کی خواہش نہیں میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو گا بڑی جوان مردی سے اس نے موت قبول کی اب شیعہ نہ راز ہیں کہ وہ شاکھین کی محبت تھوڑی سے اس کے دل میں نہیں سنین عراض ہیں کہ اس نے یزیدیوں کو ختم کیا اس بیچارے کو صلاح کوئی نہیں ملا دونوں طرح سے نہ نزادگی نزادگی ہے حالانکہ اس نے جو کچھ کیا ابن کثیر کہتا ہے یار مسلمانوں کے دل میں جو رنجز تھی اس کو تو اس نے تھنڈا کیا سارے مسلمان رو رہے تھے کہ حسین علیہ السلام کے قاتل پھیر رہے ہیں ختم کر کے مرا اللہ کی بیش مار اس پر رہن سے ہوں لوگ جو جی چاہے کرتے ہیں کیا کریں یہ شیعہ سنین کشم گھرن اسلام کو بہت برباد کیا اب وقت نہیں حنود اور یہود کے مقابلہ میں ایک ہو جاؤ ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان یہ حاضرین اکرامی دائرہ سارے سوالات تو ایکومنیٹ نہیں کیا جا سکتے جتنے سوالات ہیں واقفانے ہاں یہ بتا لیں کہ جو مولانا کی سائن بتائی ہے الکتاب.کارم اس پر ان سوالات کے جوابات موجود ہیں اور لیکن سائن میں ضرور ایسی کوئی ہو کہ جو آپ سوال بھی ڈال سکتے ہیں نمبر بھی کاشر بیسک دے دے نمبر بھی دے 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 جب بھی چاہ پوکے ہیں اور دوسرا یہ مولانا صاحب ٹیلی فون پر جناب مولانا اس حاضر بدنی صاحب ٹیلی فون پر جو میں رات صبح نو تھا پارہ رجی سوالات پر جواب دیتے ہیں وہ نمبر میرے پاس ہے آپ لے سکتے ہیں اور پھر خداقات کیلئے اگر خیر کریں خریر سے رکھے اللہ آپ ساتھ اور دوسرا نمبر بھی نوٹ کر دیجئے زیرو فور ون زیرو فور ون ایک پائی فور ون تبل ایک پان اور یہ جو میں رات اس حاضر نو کا مانا پر جائے آپ سوالات کے جواب دیتے ہیں جو سوالات پر جائے ہیں آپ کر لیجئے اور وہ بھی یہ کر لیجئے میں جناب مرانا رشاہ شفاہ نسکی صاحب کے بزارش کروں کا آخر میں مختصر کی دعا کریں دعا کریں میری ایک گزارش ہے کہ میں نے شیعوں کی کتابیں تو پڑھی نہیں تھی سنیوں کی کتابیں میں نے بہت بھی پڑھی ہیں سنیوں کی کتابوں میں شیعوں کے خلاف لکھا ہوئے کوئی شاک نہیں آج میں نے پڑھ بھائی کو پہلی دفعہ میں ویفل اٹینڈ کر رہا ہوں میری پینٹس انمبر ہے میں کبھی نہیں ہوں قرآن و دیس پہ اللہ کے فضل سے نظر ہے رشاہ تو میں نے یہ دیکھا ہے اب یہ لبرائیل میں کتابیں میں دیکھ کر رہا ہوں اور شیعوں کی کتابیں تو میں نے پڑھی ہی نہیں ہے کوئی کتاب آج تک میں نہیں پڑھی نہ میری مطالعہ گزری ایک ساعت نہ میرے مطالعہ گزری مائی کزے دیتے رہا مولانا کو مائی کزے دیتے رہا یہاں آج ہیں نا آپ اسلام علیکم بتائیں نا کیا پڑا قبول فرمایا جو مناظرے کی کتابیں سنی لکھیں سیا لکھیں میری دست بست آدم مناظر کی کتاب نہ پڑیں یہ ایسے ہیں کہ حکیلوں کی چرانا اپنے پوائنٹس جوائے ان کو نمائع کرنا دوسرے کی بات کو بگاڑنا ان کا پیشہ ہے حرام کمار ہے یہ سنیوں میں بھی ہیں آپ میں بھی ہیں بلکل دندا ان کا جانا وہ غلط ہے اگر ایمان داری سے کتابیں پڑھیں گے یہ میرے باہد ماہ سلامی سے میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ایک بات جو میں آپ سے کہوں گا اور سنیوں سے بھی کہوں گا کہ اصول القافی میں تو شنیوں کی کتاب اور باتنے سب چھوڑے اس کے جو چپٹرنا باب ایمان والکفر میں پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یار وہ باب جوانا رضا اور صبر اور شکر اور جان اللہ ایمان کے شعبے اور کفر کے شعبے جو بیانہ امہ تاہرین نے علیہ مصرحان میں کیا میرے سنی بھائی پڑھ کر کہاں گے یار ہماری ساری کتابوں سے یہ باب باڑی جو اللہ سے تعلق جوڑا ہے اس لئے اگر آپ لوگ سب سے اچھی اچھی باتنے لینے کے عادی ہو جائیں گے اور جو غلازت اور نجاست اس کو چھوڑ جائیں گے تو انشاءاللہ رونک ہوگی ہیوں کی محفلوں میں سننی ہی آئیں گے اور اگر آپ نے ایسے لوگوں کو بلاتا رہنا جو آپ سے لاکھوں بٹو رہے ہیں اور فساد برک پا کر کے روانہ ہو جائیں تو پھر آپ کی قسمت وآخر وداون الحمدللہ حمدلاللہ آمین 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 مشترک دشمن کے اضائیم کو سمجھنے اور ان کو ناکار اور ناکار بنانے کے لئے خطا فرما خدا حافظ محمد و حافظ محمد مسلمانوں کے جو مشترک دشمن ہیں ان میں جو حابلی ہدایت نہیں ہیں انہوں نے اپنے قدر پر قابلت سے نیستور نابود فرما خطر نظیر کو سلامتی اور استحقام نصیب فرما اور اس کے داخلی اور بیرلی دشمنوں کو اپنے قدر پر قابلت سے نیستور نابود فرما جو خمیدین مہمان مرید ہے انہیں شخصائی کامی دکور حاجل اطا کرتے ہیں جو کے گناہ قید بندگی صوبتوں میں انہیں جلد حضرت بھی آئیی نصیب فرما محمد قدر پر قابلت سے نظیر نظیر کرمہ انہیں آنکھ کے حوان و حافظ محمد حفظ محمد و حافظ محمد میں دعاییت جنوب کی آگر پر اپن در سے اور اساسی چشل روش خطان کے دیگر در سے خورنا صاحب کی اوش سے سن میں ہماری دعوات مجھے مجھے میں ہماری دعوات رہی دعوات اور ایک دعوات جو ہم قدینا اور ارام افتراح میں اپا قادم قصد بجا کے ہم کرتے ہیں اللہ ہم صلاح تجھالو آخر بحثی من دیارتیم سدایہی بری